نوکرانی کی بچی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے جب سالن میں نمک ڈالنے کو کہتی ہوں تو حلدی ڈال دیتی ہے جب میں حلدی ڈالنے کو کہتی ہوں تو نمک ڈال دیتی ہے آئے تو میں اس کو کہوں گی کہ دونوں ہی چیزیں ڈال دو تب ہی یہ سب باتیں نوکرانی آ کر سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مالکین کی بچی نے تو میرا جینہ ہی حرام کر دیا ہے آج تو ایک نہیں دو دو چھپٹیاں اس کی چائے میں ڈال دوں گی تو وہ اسے دیکھتے ہی مر جائے گی ہا 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 تب ہی اپنی بیٹی کی چائے میں دو دو چھپٹیاں دیکھ کر مالکین کہتی ہے کہ اس نوکرانی کی بچی کی اتنی مجال کہ اس نے میری بیٹی کی چائے میں دو چھپٹیاں ڈالی ہیں اب تو میں اس کو اس محل سے نکلوا کے ہی سانس لوں گی ہا 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 اب میں اس پر ایک ایسا الزام لگاؤں گی کہ یہ بستاتی رہ جائے گی اور میں کہوں گی راجہ سے کہ اس نوکرانی نے ہماری چوری کی ہے اس کو فوراں ہی نکال دیجئے ہا 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 تب ہی مالکین کا شور وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے بیٹا کیا ہو آج کس کے ساتھ تمہارے لڑائی ہو گئی ہے اتنا مو کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے تم نے کیا ہوا یا نوکرانی نے کچھ کہا ہے تمہیں تب ہی نوکرانی کا باپ وہاں پر آ جاتا ہے آرے صاحب یہ میری بیٹی تم آپ کی بیٹی کو کیوں کہے گی کچھ بھی یہ تو ماسوم سی ہے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی پلیز آپ اسے معاف کر دیں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں موسیقی